تواثر کو نوستے پرام میں آپ کو اپنا ٹھاگر پریکھر سنگو رات کے دس پچکے اور کہانی کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری ہے نام پہچان یہ تمام چیزیں چھپا کے کسی لڑکی کو کسی لڑکی کو پریم جال میں فسانا فسانے کے بعد اسے استعمال کرنا لڑکی جب گم بھیرتا دکھائے اس رشتے کو لے کے تو پھر اس کو مار دینا ایسی کہانیاں ایسے قصیدے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں کچھ دن تک اس پہ کچھ بات کرتے ہیں پھر اگنور کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر نئی کہانی پھر کچھ دن تک اس پہ ہم سوچ بیچار کرتے ہیں پھر بات آئی گئی اس کے بعد پھر نئی کہانی لگ بک دو ڈھائی سالوں سے میں کہانی سنا رہا ہوں دو ڈھائی سالوں سے یہ چیز کئی بار میں نے دیکھی کہانی آتی ہیں اب جیسے مالی جیار جی کر میڈیکل کالیج میں ہم لوگوں نے خوب ویڈیوز بنائی آپ لوگوں نے بھی خوب سرچ کر کے دیکھا لیکن آپ یہ ماندائے سے خود بتائیے گا کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے کتنی بار اس بارے میں چک کیا کہ آر جکر میڈیکل کالیج کی جتنے آروپی تھی ان کو کیا سجا ملی یا پھر ان کے کیس میں کتنی چیزیں آنگے بڑی میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی سرچ کیا ہوگا یا پھر چک کیا ہوگا نئی کہانیاں نئے قصے اس میں اُلجے ہوں گے آپ اس کو لے کے آپ ریسرچ کر رہے ہوں گے اس کو لے کے آپ کمنٹ کر رہے ہوں گے اور پھر نئی کہانیاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور آج بھی جس کہانی کے ساتھ حاجر ہوگا ہوں یہ کہانی کوئی نہیں نہیں ہے الگ الگ کریکٹر میں الگ الگ نام الگ جگہ پہ آپ نے ایسی کہانیوں کو کئی بار سنا ہوگا اور آج پھر آپ سنیں گے پھر بھول جائیں گے پھر نئی کہانی آئے گی کہانی دلی کی ہے دلی میں ایک جگہ لگتی ہے ناغلوئی اور اسی ناغلوئی میں ایک لڑکی رہ کرتی تھی عمر 20 سال ایک چھوٹی بہن ماں باپ ٹھیک تھاک پریوار تمام چیزیں بلکل بڑھیاں دلی کی تھی پڑھنے لکھنے میں بڑھیاں تھی ساتھ ہی اس کا ایک سپنا تھا کہ سوشل میڈیا پر انفلینسنگ کریں لوگ اس کو فالو کریں اس وجہ سے ریل وغیرہ بناتی تھی ساتھ ہزار آٹھ ہزار اس کے فالوئر تھے کافی سارے بیوز آتے تھے کافی سارے لائک آتے تھے تمام چیزیں بلکل بڑھیاں چل رہی تھی اسی دوران ابھی چند دن پہلے کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کروہ چوتھ ابھی چند دن پہلے بھی تھا اسی کروہ چوتھ کو یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے نکلنے کے بعد گھر والے اب انتجار کرتے ہیں کہ واپس آئے واپس آتی نہیں اب اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے گھر والے در پریشان تھوڑے دیر بعد انہوں نے ڈھوڑنا شروع کیا ادھر ادھر ڈھوڑتے رہے لیکن کہیں کوئی جانکاری ملی نہیں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا انہیں بھی کوئی جانکاری تھی نہیں اسی دوران چونکہ اب بہنوں کے قریب بہنیں ہی ہوتی ہیں تو انہوں نے پھر چھوٹی بہن سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ ہائیڈیا ہے کہ سونیا کہاں گئی ہے تب اس چھوٹی بہن نے ایک بات بتائی دراصل اس لڑکی نے کہا کہ جو دیدی ہیں کسی سے بات کرتی تھی اب کس سے بات کرتی تھی جب یہ پوچھا گیا تو پھر چھوٹی بہن نے بتایا کہ کوئی بھوت تھا جس سے بہن بات کرتی تھی اب یہ بات جب بڑی بہن کے بارے میں ماباپ سنتے ہیں حیران پریشان کہ اب ایک لڑکی بھوت سے کیسے بات کر سکتی ہے انہوں نے چھوٹی بہن کو کہا کہ تم جو بول رہی ہو اور ایسے موکے پہ بول رہی ہو کہ تمہاری بڑی بہن گھائب ہے مل نہیں رہی تو کیا تمہاری باتوں میں کوئی سچائی ہے اور کیا مزاک وزاک تو نہیں کر رہی تم پاگل واگل تو نہیں ہو بھوت سے کیسے بات اس لڑکی نے کہا کہ نہیں دیدی جو ہے بھوت سے بات کرتی تھی اب بھوت سے مطلب کیا باباپ نے کہا کہ ایسے کیسے ہم مانے چھوٹی بہن نے کہا کہ رکھیے ہم آپ کو پروپ دکھاتے ہیں اس نے اس بڑی بہن کے انسٹا کو کھولا اپنے آئی ڈی سے سرچ کیا اس کی آئی ڈی کو چونکہ بہنیں تھی آپ اس میں فالو کر لکھا تھا ایک دوسری کو تو بائیو چک کیا جب بائیو چک کیا تو اس بائیو میں لکھا تھا آئی لاب بھوت اب بائیو میں جب ماں باپ نے پڑھا کہ وہاں بھی لکھا ہے کہ آئی لاب بھوت وہاں بھی بڑی عجیب ماں باپ پریشان کی یہ کیا ماجرہ ہے اچھا جب گھر چک کیا تو پتا چلا کہ لڑکی نے تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھ رکھی تھی اور جانے لگی تو کپڑے جویلری یہ چیزیں بھی وہ اپنے ساتھ لے کے گئی ماں باپ کو لگ گیا کہ ساید میری بیٹیا ہے وہ کسی ایسے راستے پہ جس راستے پہ اس کو نہیں ہونا تھا یہاں جب ماں باپ اپنی ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کو لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں پولیس ٹیشن اور وہاں پہ کمپلین درج کرواتے ہیں اب انہوں نے کمپلین درج کروائی جب کمپلین درج ہوئی اور بیس سال کی لڑکی اور ادھر گائب گھر چیز تمام سمان کو لے کے ڈلی پولیس فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا شکش ہوگا سامل جس لڑکی کی مدد کر رہا تھا گھر سے جانے میں اور لڑکی اپنے مرجی سے گئی ہے لہٰہ جب پولیس والوں نے ڈھوڑنا شروع کیا پتہ کیا کہ کہاں گئی ہے کس کے ساتھ گئی ہے تمام جانکاریاں نکالی کہ آخر کسی سے کوئی پریم شمبن تو نہیں تھا کسی سے بات چیت اچھا بائیوں میں بھوت لکھا تھا تو پھر اب بھوت کون اس کی تلاشت ایسے کریں حیران پریشان پولیس والے جانچ پرطال کرتے رہے تب تیش کرتے رہے انت میں انہیں ایک نام ملا اور یہ نام تھا سلیم کا سلیم ارف سنجو پولیس کی ٹیم سنجو تک پہنچتے ہیں سنجو کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بات بتاؤ سونیا کہاں ہے اب اس سے جب یہ بات پوچھی جاتے ہیں تو سروع میں جو سنجو تھا اور سلیم جو تھا ادھر ادھر تمام کہانیاں سناتا ہے تمام پہلیاں بجاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جب پوستاج ہوئی جب تب تیش ہوئی تو پھرنت میں جو شلیم تھا وہ بھی موں کھولتا ہے اور پوری کہانی سنا دیتا ہے اور یہی سے کہانی پھر پہنچ جاتی ہے دو سال پہلے جب لڑکی اٹھارہ سال کی تھی دو سال پہلے چونکہ یہ جو لڑکی تھی سونیا سوشل میڈیا کی گلیاروں میں بہت ایکٹیب رہتی تھی بہت ریل و غیرہ بناتی تھی اپنے آپ کو بہت بولڈ دکھانے کی کوشش کرتی لوگ اسے انٹریکٹ کرتی اسے بات چیت کرتی چونکہ اس کا سپنا تھا کہ میں ایک بڑے انفلینسر بنو اسی دوران اس کی آئیڈی پہ ایک ریکویسٹ آتی ہے نام سنجو جب سنجو نام کے لڑکی کی ریکویسٹ آئے ادھر اس نے بھی ایکسپٹ کر لی اس نے بھی فالو بیک دے دیا پھر سامنے سے میسج آیا ادھر سے اس نے ریپلائی دیا پھر بات چیز شروع ہوئی لڑکی سے جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو پھر لڑکی نے بتایا کہ میرا نام سونیا ہے اور میں دلی کے اسی ناغلوئی علاقے کی ہوں لڑکی یعنی سونیا نے پوچھا بھائی تم کون ہو لڑکی نے بتایا کہ میرا نام سنجو ہے اور میں روحتک کے ایک گاؤں کا ہوں قائدے سے جھجھر کے کثورہ علاقے کا ہوں جھجھر میں کثورہ ایک گاؤں ہے اس کے بعد دونوں بات چیت کرنے لگے ایک دوسرے کسے دوستی ہو گئی دے دے نمبر ایکسچینج ہوا پھر ایک دن موقع دیکھ کے سنجو کو لگا کہ ساید وہ اس لڑکی سے پیار کرتا ہے سنجو نے اس کو پرپوز کر دیا لڑکی بھی انٹریسٹیٹ تھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا اب دونوں بوائی فرن گل فرن کی طرح بات چیت کرنے لگے تھوڑی سی دوری بھی تھی دونوں کی بیچ میں تو ملنا جلنا زیادہ ہو نہیں پاتا تھا اسی دوران ایک چیز ہوتی کہ جب لڑکی اس لڑکے سے کچھ بھی پوچھتی کہ تمہارا فیملی بائی گراؤنڈ کیا ہے تم کیسے رہتے ہو کیا کرتے ہو تمہارے دوست کون کون ہے تمہاری کاسٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں جب یہ لڑکی اس لڑکے سے پوچھتی تو پھر لڑکا بتاتا ہے کہ یہ سب مت پوچھو میں ایک بھوت ہوں اور بھوت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور بھوت کی کوئی جاتی بھی نہیں ہوتی بھوت آکر بھوت ہوتا ہے اب یہ ایڈونچرس باتیں اٹھارہ انیس سال کی وہ لڑکی اسے بڑی اچھی لگی کہ کوئی ایسا لڑکا ملائے جو اپنے آپ کو بھوت بتا رہا ہے رہ سمیہ جندگی جی رہا ہے کہیں نہ کہیں لڑکی کو پیار بھی تھا تو اس نے اپنے بائیوم لگ دیا I love you بھوت اب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے دوستی دیدھرے آگے بڑی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگے اسی دوران موقع دیکھ کے دونوں نے ایک دوسرے سے ملنے کا پلان بنایا ایک پرائیویٹ کمرے میں دونوں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیجیکل ریلیشن بناتے ہیں فیجیکل ریلیشن بنانے کی وجہ سے یہ جو لڑکی تھی وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اور یہی سے اس پوری کہانی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے دراصل جب لڑکی پریگنٹ ہوتی ہے اور ادھر اس لڑکے کی پیار میں پوری طرح پاگل تو اس کے دماغ میں آئے کہ اب یہ مجھ سے شادی کرے اب شادی کا خیال جب آیا تو اس نے پھر کہا اپنے بوائی فرنڈ یعنی سنجو سے کہ تم اسے شادی کر لو سنجو اب بھگنے لگا کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا اب ادھر ون سائیڈڈ لگ لگاتار یہ لڑکی اس لڑکے کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگ اسے لگتا کہ ساید میرے میں ہی کوئی کمی ہے جو میرا بوائی فرنڈ منہ نہیں کر رہا یعنی منہ کر رہا مجھ سے شادی کرنے کو لہذا لگاتار یہی چیزیں چلتی رہی دیدرے پات آگے بڑھتی رہی اور جو پریگنسی تھی وہ بھی آگے بڑھتی رہی دیکھتے دیکھتے جو بچہ تھا وہ چار مہینے کا ہوا پھر پانچ مہینے کا پھر چھے مہینے کا اور اسی اکٹوبر میں اس سات مہینے کا ہو گیا اس کے پیٹ میں سات مہینے کا بچہ اور ادھر چکی کروچوت آیا تھا تو اس سنجو کے لیے کروچوت کا برت تھی برت ہوتی ہے سنجو سے کہتی ہے کہ تم ملو میں تمہارے ساتھ اپنا برت توڑوں گی اور ادھر سنجو کے دماغ میں کچھ اور پلانٹ چل رہا تھا فائنلی سنجو سے وہ ملتی ہے اپنے گھر سے کروچوت کا تمام سمال لے کے نکلتی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ برت کھولنے جب جاتی ہے تو ایک گاڑی میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ سنجو اسے بیٹھاتا ہے بیٹھانے کے بعد اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور ایک جنہاں قتل کر دیتا ہے اب یہ تمام چیزیں جب سنجو نے سنائی تو پھر بڑا سوال تھا کہ آخر اس نے قتل کیا کیوں اور ایسی کون سی وجہ تھی جس وجہ سے یہ کہانی تنی ہائی پروفائل ہوئی تو پھر جو پوری کہانی تھی اس کے بعد سنجو پھر بتاتا ہے دراصل لڑکی جب پریگنٹ ہوتی ہے سنجو نے اسے گل پھرینڈ بنایا تھا لیکن شادی تک اس نے نہیں سوچا تھا اور در اس نے ایک جھوڑ بھی بولا تھا سنجو کا اصلی نام شلیم تھا وہ ایک مسلم تھا لیکن اس نے جو اپنی آئیڈنٹیٹی بتائی تھی اوہ ایسے ہندو بتائی تھی تو یہ بات اس لڑکی کو پتا ہی نہیں تھی اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کسی مندر میں جا کے آشادی کر لیں گے اب جب یہ بات لگا تار وہ سلیم سے بولنے لگے تب سلیم کو لگا کہ اب یہ تمہیں فس گیا اور کہیں بعد پولیس وغیرہ تک پہنچ گئے تو لبزیہات اور ان تمام کیسز میں اندر ہو جاؤں گا لہذا اس نے اپنے دو دوستوں سے پلان بنوایا کہ اس کو مارنا ہے چونکہ اگر یہ جندہ رہے تو یہ مو کھول دے گی تب کیا کریں تب سنجو اپنے دو دوستوں کے ساتھ کروچوت کے دن اس سے ملتا ہے ملنے کے بعد اس کو گاڑی میں بیٹھاتا ہے بیٹھانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے روحتک جاتا ہے لڑکی نادان انجان خوشی خوشی کہ اب تو ہم دونوں شادی کریں گے میں پریگنٹ بھی ہوں اس کی بچے کی ماں بننے والی ہو روحتک میں اکبر پوری ایک جگہ ہے وہاں کے مدینہ علاقے میں جاتا ہے وہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا دوست کو اچھی لوکیشن پتا تھی کہ کہاں کیا کر سکتے ہیں ساتھ مہینے کے پریگنٹ اپنی گل فرنڈ کو سلیم لے کے جاتا ہے ایک باجرے کے کھیت کے پاس اس کا قتل کرتا ہے قتل کرنے کے بعد اس لاش کو ایک باجرے کے کھیت میں دفن کر دیتا ہے اور دفن کر کے یہ تمام لوگ مٹی کو اچھے سمتل کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اب یہ پوری کہانی جب پولیس والے سنتے ہیں فوراں ایک ٹیم روحتک پہنچی اکبر پور وہاں پہ جانے کے بعد مدینہ کے اس کھیت میں کھودا گیا وہاں سے لاش نکالی گئی جب پوشمارٹم ہوا تھا پتا چلا کہ لڑکی سچ میں ساتھ مہینے کے پریگننٹ تھی اس کے بعد فوراں ہو ہلہ ہونے لگا بوال ہونے لگا کہ کیسے ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو فسایا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ سمفیتھی ایسی لڑکیوں کے پرتی میری ہوتی بھی نہیں ہے میں آپ کو بہت دل سے بتاؤں جب وہ پیار کرتی ہیں تب کسی سماج کسی بھائی کسی دوست سے نہیں پوشتی لڑکا منہ کر رہا ہے تو اس کے گلے پڑ جائیں گے کہ نہیں مجھ سے شادی کرو پہلے تو اس کے ساتھ بھی نہیں کچھ سوچے سمجھے فیجکل ریلیشن بنا لیں گی بیس بیس سال اٹھار 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 سال پہ پریگنٹ ہو جائیں گے اور ہاؤ بھاؤ سے سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ آپ سے پیچھا چھوڑ آ رہا آپ سے شادی نہیں کرے گا انت میں آپ یا تو مقدمہ لکھوائیں گے یا پھر آپ اس کے پر کیس کریں گی نہیں تو اس کو پریشان کریں گے انت میں یا تو وہ آپ کا قتل کر دے گا تو ہر کیس میں ہر صورتحال میں نقصان صرف آپ کا ہے ڈیلی ایسی کہانیاں آتی ہیں کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو الگ بات ہے آپ کو کون پسند ہے اس پہ میں نہیں کمنٹ کرتا لیکن اگر آپ کو وہ پسند ہے آپ اس کے من کو ٹٹولی آپ سے نہیں شادی کرنا چاہتا مت کیجئے اس بیس پہ کوئی آپ سے فیجکل ریلیشن بنائے کہ تم اس سے فیجکل ریلیشن بناؤ میں کل تم سے شادی کروں گا تو مت بنوائی اس سے ریلیشن اس کو بولی شادی کر لو تب بناو اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ نہیں میرا concern بس اس لیے کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا اس وجہ سے میں اس سے فیجکل ریلیشن بنا رہی ہوں پھر مت بنائیے آپ سب کچھ کریں گی پھر آپ کیا ہی بولیں آپ سوئنگ سمجھدار ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خیر پھلال یہ تھی پوری کہانی کہ ایسے ایک لڑکی کو ٹورچر کیا گیا اس کا قتل کیا گیا اب آتے ہیں سوال جب آپ کی سلسلے پہ اور کرکا میرا سوال تھا کہ جو کرانتیکاری ہمارے دیس میں بہت سارے ہوئے ان میں سے کسی کرانتیکاری ایک آجادی کے لڑا کے ایک فریڈم فائٹر کا نام منو تھا تو کون تھا اس کا نام اگر کوئی جانتا ہو تو کمنٹ کر کے بتائے تو اس کا نام کئی لوگوں نے صحیح صحیح بتایا تو جیسا میں نے کہا تھا کہ میں سب کا نام لینے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے سنیل سرما جی ہیں اس کے بعد پھر مکیس سیادو جی ہیں پھر آلم خان جی ہیں اس کے بعد آنیل بھائی جی ہیں انہوں نے اپنا نام آنیل بھائی رکھا ہے ساتھی پھر پردیپ تولانی جی ہیں اس کے بعد ریتیش جی ہیں مکیس سیادو جی ہیں اور ڈاکٹر روحلہ جی ہیں منیش برما جی ہیں گیتا کھرنا جی ہیں اور آدیت تیواری جی ہیں آونتی ہورو جی ہیں اور اندر جیتی آدو جی ہیں ساتھی رکھ سلمان جی ہیں سانتنو جی ہیں سنگیتا برما جی ہیں اور بھی تمام لوگ جن کا نام اس میں ابھی فیلٹر ہو کے نہیں آ رہا تو جن کا نام میں نہیں لے پائے ان سے میں معافی بچاؤں گا چونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیلٹر بار بار اس کا ایک سپائم فیلٹر ہوتا ہے تو وہ سائد یوٹیوب کا الگوریتم گر بڑھ ہے تو جنہوں نے صحیح جواب دیا ان سب کو دل سے آبھار آپ لوگ ایسے اپنا گیان بڑھائی ہے ہم سب کا گیان بڑھائی ہے روز ہم لوگ نئی نئے چیزیں سیکھیں اب آتے ہیں ایک دوسرے سوال پہ آج کا میرا سوال ہے کہ ایسا فریڈم فائٹر جس کے نام کے پیچھے ٹوپے لگا تھا اگر آپ کو پتا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں کل کافی انتظار کیجئے کہ کل میں آپ کو بتاؤں گا اور تبیت تھوڑی سی اعلی ناساس تھی تو میں نے کہانی بہت چھوٹی رکھی تاکہ ایک کہانی بھی مل جائے اور زیادہ بولنا بھی نہ پڑے چونکہ سردرد اور آنکھوں میں جلن ہو رہی خیر تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اچھے رہیے خوش رہیے اپنا خیال لگیے اپنے دیش کا خیال لگیے جائے ہند بندے مطرہ